بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم امید کرتے ہوں آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے آج کے ہمارے نوول کا نام ہے چاہت جس کی رائٹر ہے حریم ملک چلنجی سٹارٹ کرتے ہیں اپنے آج کا نوول یہ تم کس کو اٹھا لائے ہو یمان شاہ منظر شاہ دس سالہ یمان پہ دہارے بابا یہ بابی ڈول مجھے سکول کے پچھلے گیٹ پر ملی دیکھیں نہ کتنی کیوٹ ہے یمان نے ان کی بات کا جواب کچھ حصہ نہ دیا کہ ان کا اشتیال مزید بھڑ گیا باہر پھر ان کو اس کو نہ جانے کس کا گناہ اٹھا کر لائے منظر سامنے کمبل میں لپٹیس معصوم بچی کو حقائل سے دیکھ کر کہا جو ان کی انچی آواز سن کر ڈر کے مارے رونے لگ گئی جبکہ پاس کھڑی مہنور بیگم نے بیبسی سے ان کو دیکھا اس معاملے میں وہ بیٹے کے ساتھ تھی یمان شاہ ان کی کلوتی اولاد تھا ان کو بیٹی کی بہت خواہش تھی مگر جو رب کی رضا اب اس بچی میں ان کو اپنی بیٹی نظر آنے لگی تھی مگر منظر صاحب کی صفاقی کے آگے وہ کچھ کرنے سے کاسے تھی شاہ جی آپ ایک مرتبہ انہوں نے کچھ بولنا چاہا مگر منظر صاحب نے درمیان میں ٹوک دیا بس معنور بیگم میں اس کو مزید اپنے گھر میں پرداشت نہیں کر سکتا شام تک یہ بچی مجھے یہاں دکھائی نہ دے وہ اپنی سنا کر وہاں سے چلے گئے پیچھے معنور بیگم اور یمان اس بچی کے ساتھ رہ گئے ممہ دیکھیں نہ کتنی پیاری ہے یہ میری چاہت جبکہ اس کے میری چاہت کہنے پر معنور بیگم نے سوالیا نظروں سے اسے دیکھا جس کے جواب میں اس نے بس اتنا کہا ہاں ممہ یہ یمان کی چاہت ہے اس نے اس بچی کے گال پیار سے چھومے تو وہ خل خلائی ماشاءاللہ معنور بیگم نے بے ساختہ کہا ممہ اب ہم بابا کو کیسے منائیں گے وہ پریشانی سے بولا اللہ سب ٹھیک کرے گا میری جان لیکن ابھی اس کو مجھے دو میں اس سے فیڈ کرواتی ہوں پتہ نہیں کب سے بھوکی ہے اور تم جا کے یونی فرم چینج کرو ان کی بات پر یمان سر ہی لا کر بچی ان کو دیتا اپنے کمرے کی جانے بڑھ گیا احمان شاہ کا ایک بیٹا اور بیٹی ہے بیٹے منظر شاہ اور معنور کی صرف ایک اولاد تھی وہ ہے یمان شاہ جو انتہا کا زدی ہے اس کے بعد آتی ہیں منظر شاہ کی چھوٹی بہن نائلہ شاہ جو اپنے شوہر کی ڈیتھ کے بعد شاہ ویلا میں رہتی ہیں نائلہ شاہ کی ایک بیٹی ہے مربع جو کہ نکچڑی اور بہت ہی مغرور ہے ڈائننگ آل میں چمچ اور کانٹو کی آواز کے علاوہ مکمل خاموشی تھی اس خاموشی کو منظر شاہ کی بھاری روبدار آواز نے توڑا یمان شاہ کہا ہے انہوں نے یمان کی خالی پرسی کی طرف اشارہ کر کے کہا جی وہ اس بچی کے ساتھ کھیل رہا ہے مہنور بیگم نے ڈرتے ڈرتے دھیمے لہجے میں کہا ابادہ وہ غصہ نہ ہو جائے اور ایسا ہی ہوا کیا وہ ابھی تک اس بچی کو واپس سے ہی چھوڑایا انہوں نے اشتہالنگیس لہجے میں کہا شاہ جی ہم اتنی چھوٹی بچی کو کیسے سنسان جگہ پر چھوڑائیں نہ جانے کس ماہ کے جگر کا ٹکڑا ہے انہوں نے سر چھکاتے ہوئے جواب دیا جبکہ مروہ اور نائلہ پھکو خاموشی سے کھانا کھانے میں مگن تھی میں اگر اس بچی کو رکھ بھی لوں تو یمان شاہ کا اسی طرح خصے اور پڑھائی سے دیان ہٹ جائے گا سو میں یہ رسک نہیں لے سکتا یہ میرے اکلوتے بیٹے کے مستقبل کا سوال ہے میں نے پولیس میں کمپلین درج کرائی ہے مگر کوئی فائدہ نہیں ہوا اب کے بار ان کا لہجہ تھوڑا نرم تھا بابا میں اپنی پڑھائی کا بہت خیال رکھوں گا پولیس چاہ کو یہاں سے نہ نکالیں خال میں آتے یمان نے ملتجی لہجے میں کہا ہم نہ جانے کون ہے اور ہم اسے کیوں اپنے گھر میں رکھیں اگر کوئی اونچ نیچ ہوگی تو کون ذمہ دار ہوگا نائلہ پھکو نے ناغواری سے کہا پھکو یہ میرا چاہ اور بابا کا معاملہ ہے یمان نے انہی کے انداز میں کہا بیہیف مہنور بیگم نے تنقیدی نظروں سے اسے دیکھا سوری اس نے احسان کہنے والے انداز میں کہا ٹھیک ہے یہ بچی آج سے کہیں رہے گی مگر اس شرط پڑھ کے یہ مانشاہ اپنی بات سے نہیں مکرے گا ورنہ میں اسے اس گھر سے باہر کرنے میں دے نہیں لگاؤں گا منظر ساہم نے وارننگ پھرے لہجے میں کہا جی بابا وہ وہ مشکل اپنی خوشی چھپاتا ہوا بولا مہنور بیگم کے چہرے پر بھی اتمنان آ گیا جبکہ نائلہ پھپو اور مروہ کے چہرے ایسے تھے جیسے ان کے موں میں کڑھا بادام آ گیا ہو لال دپٹہ میرا خائرے اڑ گیا ہوا کے چھونکے سے چاہت زور زور سے گن گناتی ہوئی ٹرائنگ ہوم نے ڈاک پھل ہوئی جس پر اس کا پہلا سامنا نائلہ پھپو سے ہوا اے لڑکی یہ تمہارے باپ کا گھر نہیں ہے جو ایسی حرکتیں گہ رہی ہو اپنی حد میں رہو سمجھی نائلہ پھپو کی بات پر سترہ سالہ چاہت کے چہرے پر اداسی چھا گئی جی پھپو کہہ کر وہ اپنے کمرے میں چلی گئی نائلہ پھپو اور مروہ کا رویہ اس سے بہت پورا تھا وہ دونوں اسے ایک ملازمہ سے کم نہیں سمجھتی تھی ونظر صاحب کا انداز بھی اس سے لیا دیا تھا صرف مانور بیگم اور یمان ہی اسے پیار کرتے تھے کیا ہوا ہے جا کسی نے تمہیں کچھ کہا ہے یمان نے اس کے ستے ہوئے چہرے کو دیکھ کر کہا مگر وہ چھپ رہی بتاؤ مجھے اگر مروہ نے کچھ کہا ہے تو میں اسے چھوڑوں گا نہیں پہلے نرم پھر سخت لہجے میں بولا نہیں مان مجھے کسی نے کچھ نہیں کہا وہ اس سے نظریں چھوڑا کر بولی جبکہ یمان نے اس کے جھوٹ پر دھورا پھر بولا اچھا چلو تم تیار ہو کر آ جاؤ آئیس کے ہم کھانے چلتے ہیں سچ وہ یکتم خوشی سے اچھل کر بولی ایک دم وہ بھی اسی کے انداز میں بولا تو وہ کھل کھل آئی اے لڑکی میرا یہ سوٹ پریس کر دو مروہ ہیل کی ٹک ٹک کرتی ہوئی اس کی جانب آئی اور اپنا سوٹ پکلاتے ہوئے حکمی انداز میں بولی گھر میں ملازمین ہونے کے باوجود نائلہ پکو اور مروہ سارا کام اس سے کرواتی تھی صرف اور صرف اسے نیچہ دکھانے کے لئے تم یہ خود بھی کر سکتی ہو اور ملازمین بھی پھر یہ سب چاہ سے کیوں کروارہی ہو یمان نہ جانے کب وہاں آیا اور اس کی بات سن کر جواب میں بولا یوں اچانک یمان کو دیکھ کر مروہ گڑھ بڑھائی پھر سنبھل کر مسکراتے ہوئے کہا ایکچلی مجھے چاہت کا کیا ہوا کام پسند ہے میں بچہ نہیں ہوں وہ اسے گھوٹ کر بولتا چاہت کو وہاں سے جانے کا اشارہ کر چکا تھا اس کے یوں کہنے پر چاہت مسکراتے ہوئی بھی وہاں سے چلی گئی پیچھے مروہ دان پیس کر رہ گئی اس وقت دن کے تقریباً آٹھ بچ رہے تھے شاہ و اللہ میں سب لوگ ڈائننگ ہال میں ناشتہ کرنے میں مگن تھے تب ہی یمان نے گلہ کھنکار کر سب کو اپنی طرح متوجہ کیا میں آرمی جوائن کرنا چاہتا ہوں اس کی بات پر وہاں موجود سب لوگوں کے چہرے پر تاجب چھا گیا یہ جو میں نے دنگات لگا کر اتنا بڑا ایمپائر کھڑا کیا اسے کون سمبھالے گا آپ کو پتا ملدر صاحب کی بات پر یمان نے لاپروائی سے کہا اس کے انداز پر انہوں نے محنور بیگم کی طرف دیکھا جیسے کہہ رہے ہوں دیکھ رہی ہو لادنے کے لچھن یمان اس طرح ماموں کا اتنا بڑا بزنس کہاں جائے گا مروہ بولی تو یمان نے سخت نظروں سے اسے گھورا جس پر وہ سپٹائی مروہ شرمندہ ہوتی واپس کھانا کھانے میں مگن ہو گئی بابا یہ میرا خواب ہے اور میں اسے پورا کر کے رہوں گا وہ مضبوط لہجے میں بولا اس کے زدی انداز کو دیکھتے ہوئے ملدر صاحب نے حال مان لی ٹھیک ہے ان کی بات پر محنور بیگم چاہت اور یمان کے چہرے پر مسکراہت آ گئی اس کے ساتھ ہی مروہ اور نائلہ پکھر اپنی ناغواری چھپانے کی ضرورت محسوس نہیں کی چاہت ویسے تو یمان کے آرمیوں میں جانے کا سن کر خوش تھی مگر اس کے یہاں سے چلے جانے کی خبر نے دکھی کر دیا تھا محنور بیگم اور یمان کب سے اسے سمجھا رہے تھے دیکھو چاہت بیٹا یمان جلدی واپس آ جائے گا ہاں بالکل میں جلدی ٹریننگ مکمل دیکھے واپس لوٹوں گا اب تم دو مت کیونکہ چاہت تو بہت بہادر ہے نا یمان اسے چھپ کر آتے ہوئے بولا جس میں وہ کامیاب بھی ہو گیا دن گزرتے گئے اور یمان بھی چلا گیا پہلے پہلے تو اس کی اور چاہت کی بات ہو جاتی تھی مگر اب وہ مکمل اس سے کٹ کیا تھا کیونکہ ان دنوں ان دونوں کے درمیان مروا اور نائلہ پپو آ چکی تھی دیکھو مروا یمان سے شادی کا مطلب ہے تم کروڑوں میں کھیلو گی نائلہ پپو لالچی لہجے میں مروا سے بولی وہ کب سے سے سمجھانے کی کوشش کر رہی تھی مما پلیز اسے اپنی چاہ کے علاوہ کچھ اور نظر آتا ہی نہیں ہے اور مجھے اپنی زندگی برباد کرنے کا کوئی شوق نہیں ہے وہ بیزار لہجے میں بولی اس کے بعد پر نائلہ پپو کا جی چاہا ہے اس کی کام اکلی پر ماتن کریں بے وکوف لڑکی کہیں کی وہ بڑھ بڑھا کر رہے گئی منہ نے تو شادی کر لی مروا تمہارا کیا ارادہ ہے مروا اور اس کے عوارہ دوست اس وقت انیورسٹی کے پارکنگ ایریاں میں بیٹھے تھے تب ہی اس کی دوست نے پوچھا ارے بھئی اس کو کیا فکر اس کے لیے تو لائن لگی رہی ہے یہی تو پرابلم میں اتنے امیدوار ہیں کہ چوس کرنے کے لیے بھی کمر چاہیے اس کے دوست ایک بعد ایک چملہ کس نے لگے تو وہ نزاکت سے مسکرائی یار میری جو ممہ ہے نا وہ میری شادی اپنے بھائی کے بیٹے سے کروانا چاہتی ہے وہ مو بنا کر بولی او یار وہ یمان شاہ اوف کیا بننا ہے یار اس کی ایک دوست حسد بڑے لہجے میں بولی ہم اسے اس لے پالک چاہت کے علاوہ کچھ نظر ہی نہیں آتا اس نے بیزاری سے سر جھٹکا ارے تو کچھ ایسا کرو کہ امان شاہ کے سر سے اس کی خوبصورتی اور ماسونیت کا بھوٹ اتر جائے ایک نے اس کے مفت کے مشورے سے نواعدہ جبکہ اس کی بات سن کر مربع کی آنکھیں چمک اٹھی کچھ سوچ کر وہ شیطانی انداز میں مسکرائی لو چاہتی بھی تمہارا چپٹر اما میں یمان شاہ سے شادی کے لیے تیار ہوں مروہ نائلہ پپو سے بولی ہے واقعی انہوں نے بے یقینی سے کہا ہاں لیکن اس سے پہلے اس چاہت کو اس کی زندگی سے نکالنا ہوگا پر کیسے نائلہ پپو نے علج کر اسے دیکھا ان کی بات سن کر مروہ استہ استہ انہیں اپنے پلان بتانے لگی واہ مروہ کیا پلان ہے تمہارا نائلہ پپو خوشی سے چھوڑ لہجے میں بولی مانتی ہے نا پھر مروہ ان کی بات پر مغرور انداز میں بولی مجھے لگتا ہے میرا آخری وقت آگئے اس لئے میں چاہتی ہوں کہ مرنے سے پہلے اپنی بیٹی کو میں فوز آکھوں میں سومت ہوں رات کے کھانے پر نائلہ پپو نے پلان کے مطابق موشنل لہجے میں کہا لیس ممہ ایسا مت کہیں مروہ نے بھی حصہ لیا ارے نائلہ ایسا مت کہو مروہ میری بھی بیٹی ہے منظر صاحب ان کی بات پر تڑپ پر گویا ہوئے بس بھائی آپ کی اسی محبت کی وجہ سے میں چاہتی ہوں کہ مروہ ہمیشہ یہی رہے ان کی بات کا مطلب سمجھتے وہاں موجود تینوں افراد کو چار سو چالیس وارٹ کا جھٹکا لگا یہ کہ کہہ رہی ہو نائلہ یمان اور مروہ مہنور بیگم نے بے ساکتہ حیرت پھری لہجے میں کہا انہیں اپنا موں کھولنا ہی پڑا کیونکہ وہ اپنے بیٹے اور چاہت کی آنکھوں میں ایک دوسرے کے لیے جلتے محبت کے لیے دیکھ چکی تھی ہم بھابی اس میں کیا مبالگا ہے نالا پکھوں نے بہ مشکل اپنے لہجے میں موجود پڑواہٹ کو چھپاتے ہوئے کہا ایسا بالکل ممکن ہے آپ لوگ یمان کی مروہ سے پرخواش کے بارے میں اچھی طرح جانتے ہیں ان کی بات سن کر مروہ نے اپنے جہرے پر مسکینیت تاریخ کر لی ایک ہفتے تک یمان آ جائے گا پھر اس موضوع پر بات ہوگی یہ اس کی پوری زندگی کا معاملہ ہے میں اس پر اپنی مرضی مسلط نہیں کر سکتا منظر صاحب نے سنجیت کی سے کہا ان کی بات پر مروہ اور نالا پکھوں کا رنگ متغیر ہو گیا کیونکہ وہ یمان کی پسند کے بارے میں اچھی طرح جانتی تھی ڈائننگ وال میں داخل ہوتی چاہت بے ساختہ پڑھٹی اور تقریباً بھاگتی بھی اپنے کمرے میں گئی دن گزرتے گئے اور یمان کی واپسی کا دن بھی آ گیا اس دوران کسی نے بھی دوبارہ رشتے والی بات نہیں چھیڑی جبکہ چاہت اندر ہی اندر ٹر رہی تھی حالانکہ وہ جانتی تھی یمان انکار کر دے گا چاہت بیٹا ذرا یہ ٹرائفل فریج میں رکھ دو مہنور بیگم کی آواز پر وہ اپنے خیالوں سے باہر آئے اور جی اچھا کہہ کر فریج کے جانے مڑ گئی آج یمان کے آنے پر گھر میں تیاریاں زور و شور پر تھی مہنور بیگم صبح سے کچن میں کھڑی اس کے پسندیدہ کھانے بنا رہی تھی چاہت گھر کے سفائی کرنے میں ملازمین کو ہدایت دے رہی تھی نائلہ پکو اپنے کمرے میں تھی اور مروہ بولر گئی ہوئی تھی اسی وقت باہر گاڑی رکھنے کی آواز آئی مہنور بیگم سیرت سے باہر کے جانے بھڑی نائلہ پکو بھی ان کے پیچھے اپنے کمرے سے نکنی جبکہ چاہت تیزی سے کھڑکی کی جانب گئی سامنے وہ دشمنے جہاں مہنور بیگم سے گلے مل کر انتہ ماتھا چوم رہا تھا وہ پہلے سے بھی زیادہ وجی ہو چکا تھا اس نے بے سارتہ کھڑکی بند کر دی اگر نائلہ پکو اسے یوں دیکھ لیتی تو آگے کے بارے میں وہ اچھی طرح جانتی تھی ارے ممہ میں واپس آگیا ہوں اب تو روئیں ورنہ میں نے بھی رو دینا ہے یمان مو بنا کر بولا تو اور مہنور بیگم ہنس پڑی اس وقت سب لوگ رائنگ روم میں بیٹھے تھے چاہت نے تیز رفتارے سے تھڑکتے دل کے ساتھ اندر داخل ہوئی ارے چاہت بیٹا وہاں کیوں کھڑی ہو ادھر آؤ بیٹھو مہنور بیگم کی نظر دروازے میں کھڑی چاہت پر پڑی تو انہوں نے اسے اندر بلایا تھوڑی در پہلے پالر سے لوٹی مروہ اور نائلہ پکو نے چاہت کو دیکھ کر مو بنایا چاہت آہستہ سے یمان کے ساتھ پالے صوفے پر ٹک گئی اس سے نظریں اٹھا کر یمان کی جانب دیکھا اپنی جانب دیکھتا پا کر یمان کی مسکراہت گہری ہو گئی کیسی ہو چاہ وہی اس کے لئے مخصوص نرم لہجہ وہی گہری خوبصورت مسکراہت ٹھیک آپ کیسے ہیں چاہت با مشکل اپنے دھڑکتے دل کے دل کو سنبھالتے ہوئے بولی اس کی حالت دیکھتے ہوئے یمان کا بے ساکتہ کہکہ نکلا نائلہ پپور مروہ نے ناغواری سے ان نونوں کو دیکھا میں بالکل ٹھیک اسے شوق نظروں سے دیکھتا وہ گویا ہوا یمان بیٹا فریش شولو میں تب تک کھانا لگواتی ہوں مہنور بیگم کھڑے ہوتے ہوئے یمان سے بولین ٹھیک ہے پھر لنچ پر ملتے ہیں اہم کھانا کھاتے منظر صاحب نے سب کو اپنی طرف متوجہ کیا پھر بولے یمان تمہاری پھپو چاہتی ہیں کہ مروہ ہمیشہ یہی رہے تمہاری بیوی کی ہے ایسے اسے تو تم کیا چاہتے ہو تمہارا فیصلہ ہم سب کا فیصلہ ہوگا میں رشتوں میں زبردستی کا قائل نہیں ہوں انہوں نے سنجید کی سے کہا what یمان کو ان کی بات سنکر جھٹکا لگا never it's impossible میں مروہ جیسی لڑکی سے ہر کس شادی نہیں کر سکتا مطلب کیا ہے تمہارا مروہ جیسی لڑکی یمان کی بات پر مروہ بھپر کر بولی جبکہ نائلہ فکو نے اسے پرسکون رہنے کا اشارہ کیا اپنی بیزتی پر مروہ صبر کے گھون پیتے رہ گئی تو پھر کس سے کرو گے منظر صاحب نے یمان کے سرکھ ہوتی رنگت کو دیکھ کر کہا آج ہی فیصلہ کر لو ڈائننگ ٹیبل پر موجود سب لوگوں نے سب لوگوں کے دل یمان کا جواب سننے کے لیے پل بھر رکے چاہ سے یمان نے اکمینان سے منظر صاحب کے سر پر دھماکہ کیا مانور بیگم اور چاہت نے اپنی اٹھکی وی سانس بہال کی جت کے نائلہ فکو اور مروہ کو اپنا سارا اپنی سارا منصوبہ بندی رائے گا ہوتی دکھائی دی کیا تم ایک انجان لڑکی سے شادی کرو گے منظر صاحب کے لہجے میں حیرت کا انصر نمائی تھا بابا چاہ انجان لڑکی نہیں ہے اپنی ساری زندگی نہیں گزاری ہے اس نے یمان زب سے بولا اگر منظر صاحب کی جگہ کوئی اور ہوتا تو اب تک سے ہی سلامت کا بچہ ہوتا اگر تمہاری شادی چاہت سے ہو بھی گئی تو مروہ کہاں جائے گی منظر صاحب نے سوالیاں نظروں سے یمان کو دیکھا میں خود اس کی شادی کسی اچھی جگہ کرواؤں گا یمان کا جواب سن کر مروہ نے مٹھیاں بینچی میں آتی ہوں چاہت سے فکرہ کر تیزی سے وہاں سے نکلتی چلی گئی شاہ جی ایمان کی پوری زندگی کا سوال ہے آپ کو اس کی رائے کو اہمیت دینی چاہیے مانور بیغم نے بھی حصہ لیا ٹھیک ہے مجھے یہ رشتہ منظور ہے جو بھی تھا لیکن یمان ان کی کلوتی اولاد تھا اور ان کے لیے اس کی خواہ سے بڑھ کر کچھ بھی نہیں تھا ان کی بات سن کر یمان کو ایسا لگا جیسے بیٹھے بٹھائے جنت مل گئی ہو منچہ ہے انسان کا ساتھ جنت سے کم نہیں ہوتا محبوب کے ساتھ ساری عمر بتانے کے خیال نہیں اس کے اندر سرشاری بھڑ دی تھی دوسری طرف چاہت کا حال بھی یمان کے حال سے مختلف نہیں تھا میں اندر آ جاؤں بیٹا دروازے پر ہونے والی دستہ کسے خیالوں سے باہر کھینچ لائی دروازے پر مہنور بیغم شگن کا دپٹہ لیے کھڑی تھی جی جی آ جائے امی مہنور بیغم نے بیٹھ پر بیٹھی چاہت کے سر پر صرف رنگ کا دپٹہ رکھا تو وہ خود بھی اس کولات کے معنی دکھنے لگی جو ننہ ننہ اکتا ہے اور اس کی شوفی جوبن پر ہوتی ہے ماشاءاللہ انہوں نے مسکراتے ہوئے اس کی نظر اتھاری اللہ تم دونوں کو ہمیشہ سلامت رکھیں آمین جبکہ چاہت کے لبوں پر معصوم سے مسکرار نے بسیرہ کیا ایسا میں ہرگیز نہیں ہونے دوں گی وہ چاہت سمجھتی کیا ہے اپنے آپ کو اور یمان وہ مروہ خان کو ریجیکٹ کر کے خوش رہے نیور اب دیکھتے جاؤ میں کرتی کیا ہوں تمہاری چاہ کے ساتھ کے تمہیں بھی مزہ آ جائے مروہ اس وقت اپنے کمنے میں زخمی شہنی بنی ٹہل رہی تھی آخر تم کیا کرنے والی ہو مروہ تب سے اس کی باتیں سنتی نائلہ پپو نے جنجلا کرتا ہا بہت کچھ کروں گی لیکن وقت آنے پر ابھی مجھے صرف سوچنا ہے بس اس کی بات پر نائلہ پپو تاثر سے اسے دیکھتی وہاں سے چلی گئی گھر میں یمان اور چاہت کی منگنی کی تیاریاں زور و شور پر تھی یمان کی باقی کزنس بھی آئی ہوئی تھی جس پر گھر میں خوب خلا گلہ ہوتا تھا یمان اور چاہت کی ملاقات اس دن سے کبھی نہیں ہوئی کیونکہ لڑکیاں ظالم سماج بن کر آ چکی تھی ان کے مطابق عشق میں تڑپنا بھی بنتا ہے اور وہ دونوں صحیح معنوں میں تڑپ رہے تھے اوفمبر ابھی نکاح ایک ہفتہ نکاح میں ایک ہفتے کی دیر ہے اور تم لوگوں نے ابھی سے پیرا لگا دیا ہے اس وقت نمان یمان چاہت کے کمرے کے دروازے پر کھڑا اندر جانے کی تو وہ دونے تھا لیکن یہ پلٹون اسے اندر کہاں جانے دے رہی تھی تب ہی اپنی ایک کزن کے بار پر اسے گھوٹا ہوا بولا جو بھی ہے دولے بھائی آپ چاہت سے نکاح کے بعد ہی مل سکتے ہیں امبر نے کتے انداز میں کہا تو یمان نے معصوم شکل بنائی جس کا اس پر کوئی اثر نہیں ہوا آخر وہ تنگ آ کر وہاں سے چلا گیا اندر بیٹی چاہت کا مو لٹا گیا غالی ممبر وہ مو ہی مو میں بڑھ بڑھ آئی مروہ نائلہ پپو نے بے کینی سے اپنی بیٹی کو دیکھا کیا بکواس کر رہی ہو تم پاگل تو نہیں ہو گئی مما آپ خود بھی تو یہی چاہتی ہے کہ یمان کی شادی چاہت کی بجائے مجھ سے ہو تو اب کیا ہوا مروہ تن کر بولی مانتی ہوں لیکن ایسا میں ہرگی سے نہیں چاہتی اور نہ ہی تمہیں کرنے دوں گی مروہ نے جب سے اپنا پلان نالا پپو کو بتایا تب سے وہ بے کینی کی کیفیت میں تھی کیونکہ اس کا مصوبہ ہی کچھ ایسا تھا اور وہ اتنی سنگدل نہیں تھی کہ اپنی بیٹی کی خاتر چاہت کے ساتھ اتنا بڑا ظلم کرتی مروہ اگر تم نے ایسا کچھ کیا تو بھول جانا کہ میں تمہاری ماں ہوں وہ سخت الفاظ میں بولتی وہاں سے چلی گئی مممہ مروہ نے پیچھے سے انہیں فکارا مگر وہ ان سنی کر گئی ایسا تو میں کروں گی اور ضرور کروں گی اپنی توہین کا بدلہ ضرور لوں گی مروہ بڑھ بڑھ آئی ہائے چاہت کیسی ہو مروہ چاہت کے کمرے میں آتی بھی بولی چاہت پر تو گویا ہیٹو کے پہاڑ ٹوٹ پڑے مروہ اور اس کے کمرے میں اوپر سے اس کا شہر ٹپکاتا لہجہ آج جی جی میں بلکل ٹھیک ہوں آپ یہاں خیریت چاہت جلدی سے خود کو کمپوز کرتی تو اس کی تھوڑی تیاری کر لی جائے بس اسی لئے تمہیں کہنے آئی تھی کہ اکٹھے مال چلتے ہیں مروہ نے مسلوئی مسکراہت سے کہا میں اور آپ چاہت نے جیسے تصدیق چاہی ہاں تم کیوں کیوں کیا ہوا کچھ نہیں آپ ویٹ کرے میں تیار ہو کر آتی ہوں چاہت کہتی ہے ٹریسنگ لون کی جانے بڑھ گئی اوکے مروہ نے شیطانی مسکراہت سے کہا اوپ مجھے نہیں یقین تھا کہ شکار اتنی جلدی جال میں پھنس جائے گا اچھا چاہت تم یہی رکوں میں دو منٹ میں آئی میری فرینڈز یہاں پاس پلا رہی ہیں مجھے چاہت اور مروہ اس وقت شاپنگ مال میں تھے جب مروہ نے اسے پارکنگ لارڈ میں چھوٹتے ہوئے کہا جی ٹھیک ہے لیکن جلدی آئیے گا چاہت نے اس انسان پارکنگ لارڈ کو دیکھتے ہوئے کہا اوکے کہیں جانا مت مروہ کہتے ہوئے مال کی پچھلی جانب چلی گئی اور اپنے سل پر ایک نمبر ملایا ہاں وہ پارکنگ ایریہ میں موجود ہے اپنا کام کر کے فوری طور پر وہاں سے نکل جانا اور ہاں اس چکر میں سی سی ٹی وی کیمروں کا بھی اور ہاں ایک چکر سی سی ٹی وی کیمروں کا بھی لگا لینا کوئی کیمرہ رہ گیا ہو تو بند کر دینا ہاں ٹھیک ہے آگے کا جواب سن کر اس نے فون رکھ دیا اسے اب پتہ چل رہا تھا کہ وہ کتنی اچھی ملسوبہ ساتھ ہے مگر اللہ کے فیصلوں کے آگے سب کچھ دھرہ کا دھرہ رہ جاتا ہے ارے میں تو ایک بیک دکان پر ہی چھوڑ رہی اچھا جب تک میں وہاں پی آتی ہے میں تب تک لے آتی ہوں بیک چاہت نے خود سے سوچتے ہوئے اپنے قدم مال کی جانب بڑھائے لیکن اس سے پورا پارکنگ کے لیے کسی لڑکی کی دردناک چیپوں سے گھونج اٹھا جس لڑکی پر تیز آپ پھینکا گیا ہے وہ آپ ہی کے گھر سے ہیں آگے کا جواب سن کر یمان سانس لینا بھول گیا ہاسپٹل کا ایڈریس پتا کرتا وہ گاڑی ہاسپٹل کے راستے پر ڈال گیا اگر یہ تمہارا کام ہے مروا تو اب تو میں یمان شاہ سے کوئی نہیں بچا سکتا یمان کی گریپس ٹیرنگ پر مضبوط ہوئی جب سے یہ بان مانور پیغم کو پتا چلی تب سے انہوں نے رو رو کر اپنا برا حال کر لیا تھا نائلہ پکو بے کینی کی کیفیت میں تھی آپ چھپ ہو جائیں مانور پیغم یمان پہنچتے ہی ہمیں اپ ڈیٹ کرے گا منظر صاحب نے پریشانی سے کہا مجھے اپنی بچی کے پاس جانا ہے کسی بھی صورت میں نہ جانے وہ کس سال میں ہیں مانور پیغم نے روتے ہوئے کہا تو منظر صاحب نے ڈرائیور کو گاڑی نکالنے کا کہا آپ دونوں تیار ہو جاؤں منظر صاحب کی آواز پر نائلہ پکو ہوش میں آئیں یمان ریسپشن پر روم پتا کرتا پہنچا تو سامنے کا منظر دیکھ کر اپنی جگہ سٹل ہو گیا کیونکہ سامنے ہی چاہت پرسی پر بیٹھی رونے میں مسروب تھی چاہت یمان کے آواز سن کر چاہت نے سر اٹھا کر آنسو پر ہی آنکھوں سے اسے دیکھا مان مروہ آپی چاہت ہچکیوں کے درمیان بولی کیا ہوا ہے شاپنگ وال میں یمان نے سنجید کی سے چاہت سے پوچھا فلیش بیک چاہت نے اپنے قدم مال کی جانب بڑھائی تھے کہ اس سے چھینکوں کے آواز آنے لگی یہ تو مروہ آپی کی آواز ہے چاہت ہواس پاکتا اس طرح بھاگی جہاں سے چھینکوں کے آواز آ رہی تھی کسی نے لڑکی پر تضاب پھنگ دیا مختلف آوازیں چاہت کی کانوں میں پڑھی تو اس نے موں پر ہاتھ رکھا جیسے تیسے کر کے مروہ کو ہسپتال منتقل کر دیا گیا وہیں پر ان کی ملاقات ملدر صاحب کے سیکیٹری سے ہوئی جو کسی کام سے ہسپٹال آیا ہوا تھا اسی نے چاہت کے کہنے پر ملدر صاحب کو کال کی مگر انہوں نے کال پک نہیں کی تب ہی چاہت نے اسے یمان کا نمبر دیا یمان محنور بیگم کی آواز سن کر وہ دونوں پیچھے موڑے چاہت تم یہاں تو اندر کون ہے نائلہ پپو نے اپنے دن میں آتے خیالوں کی نفی کرتے ہوئے کہا پپو وہ اندر مروہ ہے یہ سن کر نائلہ پپو کا ہاتھ سیدھا دل پر پڑا مروہ نے جو گھڑا چاہت کے لئے خودہ اسی میں خود کے گئی تب ہی ڈاکٹر کے باہر آنے پر وہ سب آگے بڑھے ڈاکٹر کیسے ہی ہے میری بچی نائلہ پپو نے روتے ہوئے پوچھا پریشانی کی کوئی بات نہیں ہے وہ خطرے سے باہر ہیں شکر ہے ان کا چہرہ بچ گیا تضاب اب بازو کو جلا گیا لیکن انشاءاللہ تھوڑے عرصے میں وہ ٹھیک ہو جائیں گی آپ ان سے مل سکتے ہیں ہم انہیں روم میں شپ کر دیتے ہیں ڈاکٹر نے مسکرات کر پروفیشنل انداز میں کہا اور آ کے بڑھ گیا اور ان سمیں نئی جان ڈال گیا اس کے بعد جب میں ہال کی پچھلی جانے پہنچی تو یاد آیا کہ میں ایک بیک دکان پر بھول آئی اسی کو لینے دوبارہ مال میں جانے ہی لگی تھی کہ میرے ہی خائر کیے ہوئے ان لڑکوں نے مجھے چاہت سمجھ کر بینہ میری چھیکوں کی پرواہ کیے تضاب ڈال گیا جلدی میں انہوں نے میری چھیکوں پر دھیان نہیں دیا جن میں ان کو یہ بتا رہی تھی کہ میں مروہ ہوں چاہت نہیں مروہ نے آہستہ آہستہ سب کو ساری بات بتا دی مجھے معاف کر دو چاہت میں نے اپنی انام میں آ کر تمہارے ساتھ بہت برا کرنا چاہاں مگر دیکھو مجھے اس کی سزا مل گئی مروہ نے روتے ہوئے ایک نظر نائلہ فکو کے ندامت پھرے منظر صاحب اور مہنور بیگم کے بے ایکین اور یمان کے سرک پٹے چہرے کو دیکھ کر چاہت سے کہا ارسو کہ مروہ آپی میں نے آپ کو معاف کیا چاہت تیزی سے بولی شکریہ چاہت تم بہت اچھی ہو مروہ نے نم لہجے میں مسکراؤ کر کہا آہ نسوانی چیک پر اس طرح متوجہ ہوئے جہاں امبر کھڑی تھی کیا ہوا ہے سب نے ایک دم پریشانی سے کہا میں یہاں پر آئی تو مروہ آپی کے لیے تھی مگر یہاں پر تو میری دو ہفتے کی میند پر پانی پھیڑ دیا گیا ہے اس نے یمان اور چاہت کی طرف اشارہ کر کے کہا اس کے بعد کا مطلب سمجھتی وہاں موجود سب نے اسے بھورا اتنی سریز سچویشن میں ایسی بات سن کر آج یمان اور چاہت کا نکاح ترسی کے گھر میں ہرپونگ مچی ہوئی تھی کسی کی ڈریس میچنگ چھوڑیاں نہیں مل رہی تھی تو کسی کے چھنکے گائے چاہت امبر کے ساتھ پالر گئی بھی تھی جبکہ مروہ گھر پر تیار ہو رہی تھی وہ واپس گھر آ چکی تھی اور اس کا بازو بھی کافی حد تک ٹھیک ہو چکا تھا اسی کی وجہ سے نکاح لیٹ کیا گیا تھا اور اپنے کیئے پر شنمندہ تھی چاہت اور باقی سب کے ساتھ یمان نے بھی اسے معاف کر دیا تھا عمر جاؤ جا کہ امبر اور چاہت کو پالر سے پک کر لو نکاح کا وقت ہونے والا ہے مانور بیگم نے اپنے بھانچے یعنی امبر کے بھائی کو کہا تو وہ جی اچھا کہتا باہر نکل گیا ماشاءاللہ بہت پیارا لگ رہا ہے میرا بچہ اللہ نظرے بس سے بچائے مانور بیگم نے یمان کو دیکھ کر کہا جو ابھی اپنے کمرے سے تیار ہو کر آیا تھا ارے نجمہ یہ لو مانور بیگم نے کئی نوٹ یمان کی نظر اتاری کے طور پر پاس کھڑی ملازمہ کو دیئے اچھا مما بس کر دیں آپ بھی کم کوپشرت نہیں لگ رہی پوری کترینا کیف کی کوپی لگ رہی ہے بلکہ اسے بھی پیچھے چھوڑ گئی ہے یمان شرارتی انداز میں بولا تو مانور بیگم نے بیگم نے اس کے سر پر چپت لگائی اچھا باہر چلو مہمان آگئے ہیں مانور بیگم بولتی باہر چلے گئی تو یمان بھی ان کی تکلیف میں باہر کی جانے بھڑ گیا چاہت برائیڈل روم میں بیٹھی تھی وہاں پر موجود ساری لڑکیاں اسے چھیڑنے میں مسروف تھی آئے ہائے لالیاں تو دیکھو ہماری چاہت کی غالوں پر چاہت کے شرمانے پر ایک لڑکی نے اسے چھیڑا تو باقی سب کے کہہ گئے بلند ہوئے ماشاءاللہ مانور بیگم اندر آئی تو شرماتی لجاتی چاہت کو دیکھ کر بولی اللہ میرے بچوں کو یوں ہی خوش رکھے آمین سو مامین مانور بیگم نے مسکرات کر کہا پھر بولی اچھا گھنگر ڈالو اپنے سر پر مولوی صاحب نکاح پڑھانے آ رہے ہیں انہوں نے ایک چنری نمات پٹا جہات کے سر پر رکھا تو ساری لڑکیوں نے ہٹنگ شروع کر دی اچھا بس کرو اور کتنا تنک کرو گی میری بہن کو مانور بیگم نے ان سب کو مسلوئی بھوری سے نوازا ارے ممانی جان ابھی بہن بنی نہیں ہے مروان نے ہستے ہوئے کہا تو وہ بھی مسکراتے ہوئے کمرے سے بہر ہی نکل گئی نکاح بہ خیر و آفیت ہو گیا یمان اور چہت کی خوشی کی کوئی انتہا نہیں تھی اس وقت پھوٹو کے انچے جا رہے تھے سب بولو چیز امبر کے کہنے پر سرمی نے ایسا ہی کیا کیمرے نے ان کے مسکراتے جہروں کو اپنی آنکھ میں ہمیشہ کے لئے مقید کر لیا آپ لوگوں کو ایک کیوٹ سی لف سٹوری کیسی لگی پلیس کمنٹ بوکس میں ضرور بتائے گا سبسکرائب ضرور کر دیجئے گا میلے ہیں پھر نیکس نوول میں تب تک کے لئے اللہ حافظ